ہائی فرنڈس میں پرندر خاری فرنڈس آج کی ہماری گیم پرید درشنی شرما جی کی ویڈیو ریکممینڈیشن ہے ونس اگن فیڈے ورلڈ کپ یہاں ففت راونڈ میں ویسلی وانچک اور مگنس کارلسن کے بیچ میں ایک مقابلہ کلا گیا تھا اس مقابلے میں مگنس کارلسن نے شروعات کی تھی دی فور کے ساتھ دی فائیو یہاں وانچک کا ریپلائے آیا نائٹ ایف تری ہوا دن ہوا ای سکس سی فور نائٹ ایف سکس جی تری بیشپ سے چیک آئی بیشپ بیچ میں لگا بوگو انڈین ڈیفنس بیشپ واپس گیا ای سیون سکوئر پر تو وائٹ نے اپنے بیشپ کو جی ٹو سکوئر پر پلیس کیا سی سکس ہوا دن کوئن گئی سی ٹو سکوئر پر نائٹ بی گوز تو دی سیون اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے اپنے بیشپ کو ایف فور سکوئر پر پلیس کیا ڈیفت اچھی ہے اس بیشپ کی یہاں اب کیسے لائے ویسی لی ایوان چوک کا ایچ فور ہوا دی ٹیکس سی فور کون ٹیکس سی فور پوزیشن اس ایکوال نائٹ ڈی فائیو بیشپ کو ٹارگیٹ لیکن بیشپ کیا جی فائیو سکوئر پر آسکن فور بیشپ ایکشنز بلیک نے نہیں کیا ایچ پون کا آگے پش کر کے وائٹ کو بھی بولا کہ آپ کریں تو کرنا چاہے تو کرلیں اس بیشپ ایکشنز کو بیشپ ٹیکس ای سیون کوئن ٹیکس ای سیون دن ہوا ای فور نائٹ پر اٹیک نائٹ گیا بی سکس سکوئر پر کوئن پر ٹارگیٹ لگا کوئن آئی سی ثری سکوئر پر دن ہوا ای فائیو اور اس کے بعد یہاں کالسن کا کیس سیل آیا ای ٹیکس دی فور کوئن ٹیکس دی فور کیا یہ ویک پون ہو سکتا ہے یہاں کالسن کی گیم میں دیکھتے ہیں نائٹ سی فائیو پون کے اوپر پریشر ہے ڈیفنس آئیدر روک کو ای ون سکوئر پر لے آو یا پھر اپنے نائٹ کو ڈیبلوک کر لو سمپل سولیشن ہے لیکن یہاں پر کالسن نے اپنے روک کو سی ون سکوئر پر پلیس کیا اور ٹارگیٹ لگایا اس نائٹ پر پون فری پون تو ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی اگر یہاں فری پون کے لیے ہی وان چک جاتے ہیں نائٹ ٹیک سی فور کے لیے تو پہلے یہی نائٹ پن ہوگا اپپون آگے پوش کر کے نائٹ پر ڈیفنس ہو بھی گیا تو نائٹ سی تری یہاں وائٹ کر لے گا پریشر گور بڑھائے گا مال لیتے ہیں فرض کیجئے کہ بلیک تھوڑا بہت کھلے روک ڈی ایٹ جیسا مو کریں کوئن پر اٹیک ملان لے یہ تو کوئی لکھت نہیں ہے کوئن واپس ای تری سکوئر پر جائے گی اور پریشر میں یہاں وائٹ پوری طرح سے رہنے والا ہوگا لیکن چلتے ہیں ایکچول گیم پر یہاں کھیلا گیا نائٹ اے سکس سیفٹی فرسٹ بلکل ٹھیک بھی ہے نائٹ اے بی گوز ٹو ڈی ٹو اپنے دونوں نائٹس کو تیار کیا گیا باہر نکالا گیا مطلب بشپ آئے جی فور سکوئر پر بشپ ایف ون اور یہ بشپ ایف ون سکوئر پر کیا کرنے گیا ہے یہاں نائٹ کو eliminate most probably کرنے گیا ہوگا روک اٹے گوز ٹو ڈی ایٹ دین کوئن آئی ای تری سکوئر پر نائٹ سی سی سیون تو ہوا اے فور تو بلک نے اپنے نائٹ کو لیا سی ایٹ سکوئر پر اے فائیو شاید ہیدیہ دماغ میں رہا ہوگا اے بان چکے وہ اپنے نائٹ کو ری شفل کرنا چاہ رہے ہیں most probably on d6 سکوئر خیر بشپ ٹکس ایف تری نائٹ ٹکس ایف تری ہونے کے بعد ہوا اے سکس رک آیا اے فور سکوئر پر پان پر دیفنس دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے بلک نے اپنے رک کو لیا اے ایٹ سکوئر پر دن ہوا اے فائیو سیفٹی فرس نائٹ ڈی فائیو کوئن پر اٹیک بنا کوئن چلے گئی آرام سے بی تھری سکوئر پر نائٹ اے سیون دن بیشپ آیا بی تھری سکوئر پر نائٹ بی فائیو تو بیشپ گیا بی ون سکوئر پر اور اب یہاں آپ اس گیم کی سٹیٹیز سمجھ گئی ہوں گے کوئن بیشپ کی بیٹری جو چیک میٹ کرنے کے لیے اپنی کوئی ٹیکٹکس لیانے کے لیے تیار ہے ایچ فائیو کا موگ آیا کیوں آیا کیونکہ روپ ای ون پہلے چلی پاون پر دیفنس بھی ہو گیا بی گوز تو دی سیون جیسے ہی نائٹ یہاں آٹا تو وائٹ نے اپنی کوئن کو سی ٹو سکوئر پر پلیس کر کے وہی ٹارگٹ لگایا ہے جی سکس پر آیا ای ٹو سکوئر پر یہاں اس ایف سیون پاون کو پن کے گیا مطلب جی سکس پاون خطرے میں ہے تو کنگ جی سیون سے پاون کا ڈیفنس بھی ہو گیا نائٹ جی فائیو اور دس اس وٹ آئی کال گیم یہاں فرنڈز ایف سیون پاون کا ٹارگٹ ہے with the help of this بیشپ اور نائٹ تو روک ایفیٹ بلیک کے لیے فورسڈ جاتا ہے یہاں مینگنس کارلسن ایسا لگتا ہے کہ ویسے لیو آنچو کو اپنی من پسند گیم کھیلوا رہے ہیں ای سکس آیا تو اگر پون ایکشنز ہوتے ہیں تو اپنی طرح کے ایشوز اس گیم میں آتے ہیں یہاں پر ایک دو تین وائٹ کے تین ڈیفنسز ہیں یا اٹیکس ہیں میں کہہ سکتا ہوں ایدھر ایسکس سکوائر پر اور وہیں بلیک کے بھی تین ہے اگر بلیک انیشیٹ کرتا تو اسے نقصان ہوگا ایف سکس نائٹ پر اٹیک بنا لیکن اس سے پہلے نائٹ بچا جائے یہاں بیشپ کو بیون سکوائر پر لے جائے گیا اور ڈریکلی اس گی سکس پون پر اٹیک پڑا تو کیا یہ نائٹ سیکریفائز ایسپٹ کیا جا سکتا ہے ایک بار دیکھتے ہیں ایف ٹیکس ای فائیو کا مطلب ہوگا کوئن ٹیکس جی سکس وہ بھی چیک کے ساتھ کنگ کو ایچ ایٹ سکوائر پر جانا ہوگا کوئن ٹیکس ایچ پائیو یعنی کی اپنا نائٹ دے گر دو پونس تو یہاں مل چکے ہیں اب اگر یہاں بلیک کنگ کو جی ایٹ سکوائر پر لے کر جائے گا تو اس کے بعد ایک اور ڈریکیٹڈ چیکس ہوں گے اس میں مزا نہیں آئے گا کوئن بیچ میں لگ نہیں سکتی ایدروائز ای پون آگے پوش کر کے فوق لگائے گا دونوں روکس پر تو کوئن فکس ہے اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر وائٹ روک کو ای فائیو سکوائر پر لے جا کر اس جی فائیو یعنی چیک میٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہوگا تو یہاں بلیک نے سیمپل سولیشن نکالا ایوانچک نے اپنے ایف کون کو ایک قدم اور آگے پوش کر دیا کہ پرابلم تو تھوڑی دیر کے لئے تو آرام ملے اس پرابلم سے کوئن گئی سی ون سکوائر پر روک آیا دی فائیو سکوائر پر بیشپ ای ٹو روک پر اٹیک روک آیا سی فائیو سکوائر پر اب لگ رہا ہے کہ ایوانچک تھوڑا اٹیک بنا رہے ہیں کوئن بچی گئی ای ٹو سکوائر پر دہن ہوا نائٹ دی فائیو دوبارہ کوئن پر اٹیک بنا تو بیشپ ٹکس دی فائیو ابھی ورک نہیں کرنے والا کیوں جتنی اچھی گریپ یہاں وائٹ کی بنی ہوئی ایس گیم میں کالسن اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے کیونکہ پہلے ہوگا روک ٹکس دی فائیو اس کے بعد میں کہتا ہوں وائٹ کے لئے میں کوئی بھی موو چل دیتا ہوں نائٹ ایس تری تو یہاں پر بلیک اپنے روکس کی بیٹری تیار کر لے گا اور گیم میں بہت اچھی واپسی کر چکا ہوگا چلتے ہیں گیم پر یہاں ہوا کوئن ڈی ٹو روک آیا ایف سکس سکوائر پر دہن ہوا بی فور روک پر اٹیک بنا روک پہنچ گیا سی تری سکوائر پر سہی بھی ہے دونوں نائٹس کا ہے یہاں پر ڈیفنس لیکن ایسا کرنے ہوئے بیشپ ٹکس دی فائیو سی ٹکس دی فائیو کوئن ٹکس دی فائیو ایک پان گیا ہے ہاں سے ان کے ہاتھ اسے ایف فور کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایف فور کے ساتھ ہی ہوا انچوک نے کافی بڑا رسک لیا ہے یہاں روک کو کوئن پر ٹارگٹ لگانے کے لیے بولا ہے یا پھر میں کہوں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئن یہاں ڈی سیمن سکوائر پر جا کر کوشش کی جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بلیک کا روک واپس آسکتا ہے تو پرابلم بھی سالٹ دیا جی ٹیکس ایف فور پان سیکریفائیس ایسیپٹ کر لیا پوری کلکولیشنز کے ساتھ یہاں مگنس کارل سنے تو دو پانز ڈاؤن ہیں ہاں ویسلی وانچوک روک ایف فائیو کیا تو گیا لیکن کوئن کے ای فور سکوائر پر جانے کے بعد اب لگ بھگ سبھی آپشنز یہاں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بلیک کی تو اسی کارن سے یہاں ویسلی وانچوک ریزگنیشن آیا اگر میں اس گیم کو آگے بڑھاؤں گی پہلے تو بلیک کو دو پان کی ڈیفیسٹ ہے مطلب دو پان سے لیس وہ کھیل رہا ہے یہاں پر لیکن پھر بھی اگر بلیک کھیلنا چاہے تو مجھے بیسک لگتا ہے روک کو سی سیون سکوائر پر لے کر گا گنسلوڈ ڈیفنسی وون میں کیا دیکھتا ہے کیونکہ یہاں نائٹ دونوں فوق لگائے گا اگلے موف میں تو وائٹ تھوڑا سیف کو کر کھیلے گا وہ پہلے اپنے روک کو بچائے گا نائٹ سی تری ہوا بھی تو کوئی ان سے چیک آ کر گیم سال ہو سکتی ہے کینگ جی ایٹ سکوائر پر جائے گا اور اس کے بعد اب یہاں وائٹ اپنی گیم کو دوبارہ ڈومنیٹ کرنے لگے گا سمہاو مجھے نائٹ ایف سیون کا موف بڑا جسا لگ رہا ہے یہاں سے اگلے موف میں چیک میٹ کی تھریٹ ہوگی تو ایک شینز اپ ہونے کا موقع مل جائے گا مطلب بلیک ہو روک ٹیکس ایف سیون ہوگا ای ٹیکس ایف سیون چیک ہوتا ہے کوئی ٹیکس ایف سیون ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد کیا کیا جا سکتا اس کے بعد یہاں ایک چیک دی جا سکتی ہے ایک اوپر ایمپروو کر جائے گا روک نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا میرے ایک آل سر روک کو ای فائیو سکوائر پر لے جا کر اور دونوں روکس کی ہاں بیٹری تیار کی جا سکتی ہے کچھ اس طرح سے ہی گیم آگے بڑھ جائے گی پھر جو بھی اور فرینڈز بہت اچھی گیم تھی مینکس کھالسن نے اس گیم میں پوری طرح سے اپنی گریپ بنا کر رکھی میں جو امید ہے آپ سبھی لوگ کو بھی یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروپ کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا تھینکیو فور وچنگ اینڈ بائی فور ناؤ